ہر کوئی مشکل عمل دیکھ کے حمد ہی ہار جاتا ہے حوصلہ ہی ہار جاتا ہے کہ اتنا مشکل عمل ہمیں کیسے کروں گا او میرے بھائی مشکل عمل بے شک ہے لیکن اب یہ سوچیں کہ اگر ہم لوگ صحابہ کرام کی مثال لیں تو پیسوں کے اعتبار سے جو سب سے مالدار صحابی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہمات تھے لیکن ہمارے جو آقا عدر عالم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے یہی بات کیوں ارشاد فرمائی کہ میں نے سب کے قرضے عطا کر دی میں نے سب کے احسان عطا کر دی بس ابو بکر کا جو احسان ہے وہ میرے اللہ ہی عطا کرے گا کیا ابو بکر شدیق جو تھے وہ عثمان غنی سے زیادہ مالدار تھے یا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ مالدار تھے نہیں بات کیا ہے سمجھنے والی کہ ان کے پاس جتنا تھا انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ان کے پاس جتنا تھا انہوں نے وہ سب قربان کر دیا تو ان کی اس قربانی کی اعتبار کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ عطا کرا کہ انہوں نے اس چیز کو نبی پاک سے بلوائے کہ حبیب تم اس بات کو اپنی امت میں عام کرو کہ ابو بکر شدیق کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے تو لہٰذا عمل دیکھیں وہی ہے سمجھنے والی باتیں عمل بے شک مشکل ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ایک لاکھ بار پڑھو یا دو لاکھ بار پڑھو بھائیر ایک دو لاکھ بار نہیں پڑھو آپ ایک بار پڑھ لو اللہ پاک قبول کر لے گا اس کو ایک لاکھ کی تعداد میں قبول کر لے گا کہ اللہ پاک اس میں قدرت نہیں رکھتا ہر چیز رکھتا ہے بات صرف عقیدے کی ہے بات صرف سمجھنے کی ہے بحیثیت میں مسلمان میں میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کریں اللہ پاک آپ کی نیت کے مطابق آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھیں میری ماں و میری بہنوں توجہ کرنے والی باتیں جو آج کا عمل ہے یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے اس عمل سے آپ صرف یہ بات سوچیں ذلحجہ کے مہینے میں آپ کرتے ہیں بعد میں عمل کرتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے ذلحجہ کے مہینے سے میں اس عمل کو لے کر آیا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس قربانی کے لئے اپنے آپ کو پیش کرا اور حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر لی اور اللہ پاک نے اس کی جگہ دمبے کو لے کر آ گیا مطلب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے خفاظت میں لیا اور دمبہ حجیبیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے بھیجوایا اور وہ قربان ہو گیا آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے ان کی عمر کو دراز کیا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ قربانی بھی جو مینڈے کی ہوئی اس کو بھی حضرت عبرائیم علیہ السلام کی حق میں قبول کری اور جو عمل ہے وہ اس سے ملتا جنتا ہے یا حیو ہمیشہ رہنے والے یعنی کہ آپ کی عمر دراز ہوگی جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں تو لہٰذا اس کے اندر اللہ پاک کی تمام خاصیت خلوصیت اور تمام رب کی شان کا ذکر ہے ان دو ناموں کے اندر یا حیو یا قیوم لہٰذا آج کا عمل اسی کے اوپر لے کر حاضر ہوا ہوں اور میں نے جو آپ کو نصیت کری جو بات سمجھائی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے بڑے وظیفے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوا کریں کہ اتنا بڑا عملے میں کیسے کروں گا بے شک عمل بڑا ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنے حوصلے کے مطابق عمل کو کریں انشاءاللہ میرا رب آپ کو وہاں سے عطا کرے گا گمان بھی نہیں ہوگا آپ کو کہ یہاں سے کیسے میری مدد ہو گئی تو لہٰذا عمل کیا ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں زہر کی نماز پڑھ لیں یا پھر آپ کوئی اور چی نماز پڑھ لیں آپ نے ایک دن میں سوالاق مرتبہ پڑھنا ہے اب سوالاق مرتبہ آپ کیسے پڑھیں گے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھنے بیٹھیں کہ کسی نماز کے بعد بیس ہزار بار پڑھ لیا بیس ہزار بار پڑھ لیا اس طریقے سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو ایسا کر لیں کہ ایک گھنٹہ کوئی مختص کر لیں کہ ایک گھنٹے میں صریف یا حیو یا قیوم اس کا ورد کروں گا توجہ کے ساتھ آپ ورد کر لیں ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹوں میں سے اللہ کے لئے ایک گھنٹہ نکال لیں اور آپ یقین کریں اللہ پاک سے اپنی معاملہ تو ٹھیک کروا رہے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ اس طریقے سے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ عمل مشکل ہے میں خود کہہ رہا ہوں مشکل ہے آپ کی جو بارگاہ میں آپ کے لئے جو میں آپ کی خیرنت میں لے کر اس عمل کو آیا ہوں میں دس بار سوچ رہا تھا کہ اتنا ہارٹ عمل ہے اتنی بڑی تعداد کا عمل ہے کیسے اسامائین کر پائیں گے ویسے ہی اتنی پریشانی اور دھیاری کرنے والا تفقہ ہے کس طریقے سے یہ عمل کر پائے گا تو بعد پھر میں نے وہ حدیث پڑھی کہ حضرت عثمانِ غنی اتنے غنیت ہے کہ اللہ بھاگنا ان کو غنی قرار دیتی ہے لیکن یہ شان حضرت عبو بگر صدیق کو یعطا کیوں ہوئی تو لہذا آپ سو بار بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں دو سو بار پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں دو آزار بار پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کی طاقت ہے جتنی آپ کی احسط ہے آپ اس کے مطابق پڑھیں جب آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ میری طبیعت پر اب یہ گیرہ گزر رہا ہے یعنی کہ میں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں اس وقت اس عمل کو چھوڑ گئے اس وقت اس عمل کو نہیں کرنا دیکھیں اپنے اوپر ظلم کرنے کا تو ہر کوئی منع کرنا ہے میرے آقا و مولا نے بھی منع کر رہا ہے اور اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو تو لہذا جب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میرا دل نہیں لگ رہا میں بہت بوجل محسوس کر رہا ہوں تھوڑی تیر کوشش کر رہا کریں کہ آپ مزید پڑھ لیں کہ کہیں شیطان کا تو نہیں ہے یہ شیطان تو آپ کی طرف وصوصہ نہیں کر رہا اگر آپ کو لگ رہا نہیں واقعی میں میری طبیعت نڈھال ہو رہی ہے تو آپ لوگ عمل چھوڑ دیں تو لہذا آج کی جو عمل ہے وہ یا حیو یا قیوم سے ہے اور یہ عمل کی ایک اور خاصیت ہے کہ اگر آپ لوگ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے آپ اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اول آخر درودِ برہمی کے ساتھ اور آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ پانی کو چھڑک جائیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے تو آپ اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ گئے اس پانی پہ دم کریں اور جو مریض ہے اس کا پانی پلائیں جو میڈیسن ہے اس پانی کے ذریعے اس میڈیسن کو پلائیں آپ کا بچہ بڑا کمزور ہے بہت کمزور ہے روتا بہت ہے کیونکہ جو کمزور بچے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ اس بچے کو جو فیڈر بناتے ہیں تو پانی پڑا وہ پانی یہ والا پانی ایک ہزار مرتبہ پڑھ گئے اس پانی کی فیڈر بنائیں اس پر دم کریں اور پھر اپنے بچے کو پلائیں انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ایسی صحت عطا کرے گا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بچے اتنے صحت مند ہوں گے کتنے فرما بردار ہوں گے آپ کے کہنا ماننے والے ہوں گے کیونکہ جب ان کے پورے جسم کے اندر سے وہ سارے جراسین نکل جائیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی شیطان کی اثرات ہیں جو شیطانی شر ہے جو بری نظر ہے جو نظر بد ہے ان سب کا کاٹ ہو جائے گا تو آپ کا بچہ خود با خود وہ کھلنے لگے گا کیونکہ بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں خوشبو کی طرح مہکتے ہیں تو زیادہ تر اس کی خوشبو سونکے شریر جنات ہی اس بچے کی طرف آتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں تو لہذا وہ بچہ شیطان کے بچوں کی چیلوں کی وجہ سے وہ روتا ہے جو ان کو جب دیکھتا ہے تو کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوتا تو لہذا ان کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جب ہی وہ لوگ ہواوں کو دیکھتے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے چھت کو دیکھتے کھیلنے ہیں پنگوں کو دیکھتے کھیلنے ہیں ایسا نہیں ہے بعض اوقات فرشتے بھی آسمان سے آتے ہیں بچوں کے لئے بچوں کے ذات کھیلنے کے لئے ہیں لہذا یہ بات ثابت شدہ ہے میں نے کوئی اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا یہ باتیں ہمیں واقعات میں ملتی ہیں ہمارے بزرگ کی طرف سے یہ باتیں ملتی ہیں لہذا جب ہی ہم سینہ بہ سینہ یہ باتیں آگے بتانا اپنی دیوٹی سمجھتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہوگی ویڈیو اچھی لے گی ویڈیو کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیلے اگر نوے پریس کریں آج کے لئے اتنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ہمارے ملقات ہوگی تک تک کے لئے مجدد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ